پہلے کے انبیاء دنیا میں تشریف لاتے اور جیسے وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کا جو تبلیغ والا سلسلہ تھا وہ رک جایا کرتا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا کسی اور نبی کو بھیجتا یہ جو تبلیغ والا کام ہے یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تبلیغ والی جو ذمہ داری ہے تبلیغ والا جو منصب ہے یہ روک نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جاری فرمایا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس امت کی جو تعریف فرمائی ہے کہ لوگوں میں جو امتیں ظاہر کی گئی ہیں اس دنیا میں جو امتیں آئی ہیں ان میں تم سب سے بہترین امتوں کنتم خیرہ امتن تم سب سے بہترین ہو کیوں کیوں بہترین ہو وجہ کیا ہے فرمائیت تعمرون بالمعروفی و تنہون عن المنکر کہ تم نیکی کا حکوم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو امت کی خصوصیت خیریت اور دوسری امتوں سے بہتر ہونا اس کو بیان کیا تو پہلے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پر امان رکھتے ہو اس لیے بہتر ہو کیونکہ اللہ پر امان تو پچھلی امتوں میں بھی لوگ گزرے اہل امان لیکن کیا فرمایا تم سب سے بہترین امتوں کیوں تعمرون بالمعروف اس لیے بہترین ہو کہ تم نیکی کا حکوم کرتے ہو اللہ پاک نے یہ پہلے نہیں فرمایا کہ تم امان لاتے ہو تم مومن ہو نہیں فرمایا تم نیکی کا حکوم کرتے ہو اور تنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو اس کے بعد فرمایا تم منونا باللہ اور تم اللہ پر امان لکھتے ہو امان لانے کی بات یہاں بعد میں کی ہے اور جو امت کا خاص وصف ہے جس کی بنیاد پہ یہ امت دوسری امتوں سے بہتر ہے اس سے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے یاد رہے کہ اس امت میں یہ تبلیغ کا کام رکھا گیا اور تبلیغ میں سب سے پہلا منصب علماء کا ہے اور نبی پاک علیہ صلات و تصریم نے اشارت فرمایا العلماء ورسط الانبیاء کہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں اللہ تعالی نے اپنے وارث جنہیں قرار دیا ہے وہ علماء ہیں اور اس امت کے جو علماء ہیں ان کی شان کیسی ہے ان علماء میں ہمیں کہیں امام آزم ابو عنیفہ نظر آتے ہیں کہیں امام شافعی نظر آتے ہیں کہیں امام ابن تعوس نظر آتے ہیں کہیں امام بخاری نظر آتے ہیں کہیں امام مسلم نظر آتے ہیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں کہیں امام ابو دعود نظر آتے ہیں کہیں ہمیں ان امتوں کے اندر عالی حضرت امام محمد رضا خان نظر آتے ہیں اس قدر بڑے بڑے علماء اس عمت میں اللہ پاک نے پیدا کیے اور اس قدر کسرت سے کیے بہت زیادہ علماء پیدا کیے آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد ہے علماء کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس عمت کے جو علماء ہیں وہ کسرت کے لحاظ سے اور اپنے علم کے لحاظ سے اور تقوی پریزگاری کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے فرمایا ان کے اندر کسرت پائی جاتی ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو علماء عطا کیے بلکہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ اے محبوب ہم نے علماء کی شکل میں آپ کو قوصر عطا کیا ہے علماء کو قوصر کہا گیا اب ان علماء کی شان کیسی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں علماء کی شان اللہ پاک نے خود بیان کی ہے دیکھیں کسی کی تعریف بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اس کی بیس پر آج ہم حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت کے گن گاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے اور ان کی تعریف رسول پاک نے کی ہے تو اللہ پاک نے چونکہ ان کی تعریفیں کی ہیں تو اس لیے ہمارے دل و دماغ میں ان کا منصب بیٹھ گیا کہ یہ بڑی عظمت والے ہیں اگر کوئی عام بندہ تعریف کرتا تو ہمارے دل میں وہ قدر و عظمت نہ بیٹھتی جو اللہ پاک کے تعریف کرنے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کرنے سے ہمارے دلوں میں جو صحابہ کا مقام بیٹھ گیا اہلِ بیٹھ کی جو تعظیم اور عزت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے وہ کس لیے فقط اس لیے کہ یہ اللہ کو محبوب جماعت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں تو اسی طرح جو علماء ہیں علم والے ہیں ان کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے ان کی شانوں کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے اب دیکھیں چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَا مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی درتے ہیں جو علم والے ہیں جو علم والے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں حقیقی معنی میں اللہ کا ڈر جو ہے وہ علماء کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہے جو واقف نہیں ہے تو اس کی دل میں وہ ڈر نہیں ہوتا عام بندہ ہو سکتا ہے گناہ کرے توبہ بھی نہیں کرتا لیکن علم والے سے گناہ ہو جائے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے رسول پاک نے یہ فرمایا ہے حدیثوں میں یہ آیا ہے اس کے دل و دماغ پر شریعت تاری ہوتی ہے اس لیے انسان انہیں کناہ تک گناہ ہو بھی جائے وہ فوراں توبہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور دیکھیں توبہ کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور دیکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا انام کیا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک لمن خاشی ربا یہ اللہ سے راضی رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وردو عنہ اور یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی کون ذالک لمن خاشی ربا یہ جو ٹائٹل ہے نا اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی یہ جو انام ہے یہ ٹائٹل ہے اللہ کی رضا کا یہ کس کو حاصل ہے لی من خوشی اربا لی من خوشی اربا ذالکہ لی من خوشی اربا یہ ٹائٹل اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے درتا ہے جو اپنے رب سے درتا ہے اور اللہ سے کون درتا ہے اللہ پاک نے یہ بھی منشن کر دیا یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں حقیقی معنی میں علماء ہی ڈرتے ہیں اب ان دونوں آیتوں کو سامنے لکھو تو نتیجہ کیا ہوگا علماء وہ ہیں کہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی اللہ ان سے راضی ہے علماء کے لیے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہ علماء کے لیے بول سکتے ہیں علماء کے لیے یہ بولا جا سکتا ہے علم والوں کے لیے اور علم دین والوں کے لیے یہ نہیں کہ ہم کسی سائنٹس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولے ایک جاہل حافی کو دیکھا وہ آئین اسٹائن کا نام لے رہا ہے ایڈیسن کا نام لے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا رضی اللہ عنہ اتنی بڑی جہالت ہے اس کی بھئی جس نے قرآن کی خدمت کی ہو جس نے حدیث کی خدمت کی ہو جس نے تفسیر پڑی ہو جس نے حدیث پڑی ہو جس نے شریعت کا علم سکھا ہو خود بھی دوزخ سے بچنے کا سامان کیا ہو اور دوسروں کو بھی بچانے کا سامان کیا ہو یہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے عام جو ہے دنیا داروں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن کی بشارت ان کے لیے ہے اور یاد رہے کہ انگریز یہاں سے گیا جب آیا تھا اس کی پہلی کوشش یہ تھی انگریز کی کہ یہ عوام ہیں عام مسلمان جو ہیں ان کے دلوں سے علماء کا عدب نکال دو علماء کا عدب نکال دو آپ کو بتاؤں کہ یہ لفظ مولوی ہوتا ہے نا مولوی آج کو اللہ ماں بولا جا رہا ہے نا لیکن آج سے سو سال پہلے ڈیر سو سال پہلے اسی ہندوستان میں بڑا لقب کوئی بڑا علم والا ہوتا نا اس کے لیے جو بڑا لقب تھا وہ مولوی تھا امام احمد حضا خان آلہ حضرت جو سو سے زیادہ علوم و فرون کے ماہر تھے قرآن کا ترجمہ کیا تیس جلدوں میں ان کی کتاب فتاوہ رزویہ ہے ایک ایک جلد میں آٹھ آٹھ سو ہزار ہزار صفحات ہیں اندازہ لگائیں تیس ہزار سے زیادہ صفحات پہ ان کا فتاوہ رزویہ ہے بڑے بڑے علماء کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اتنا علم ہے اس میں ان کے لیے بھی اس دور میں مولوی احمد رزا لکھا جاتا تھا اور انگریز نے یہ نام اتنا بدرام کر دیا کہ آج اس دور میں اس وقت اس کنڈیشن میں ہم کہ لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس سے کسی کی توہین کی جاتی ہے چل بے مولوی مولوی بول کے عزت بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے عام طور پہ مولوی ملہ یہ اب توہین کے لیے بول دیا جاتا ہے جس کی توڑی سی داری ہے اس کو ابے چل ملہ اپنا کام کر اور لوگ نام رکھ دیتے ہیں مارکٹ کے اندر دکان پہ کوئی ایک ساتھ داری والا کام کرتا ہو ناؤس بللہ اس کی توہین کرنے کے لیے اس کا نک نیم بگاڑ کے اس کو ملہ بولا جاتا ہے یہ کس نے ڈالا ہے مسلمانوں کے ذہن میں یہ انگریز نے ڈالا ہے اور یہ جو آج بولتے ہیں نا یہ انگریزوں کی مانوی اولاد ہے یہ جو گللہ اور مولوی کو توہین کے لیے بولتے ہیں امامہ باندھنا یہ علماء کا ایک طریقہ تھا اور مسلمانوں کا طریقہ تا سنت تھی انگریز نے خان سامہ جو ہوتا ہے نا جو کھانے بناتا ہے یا پھر جو گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہوتا ہے یہ امامہ اس کے سر پہ پہنچا دیا کیوں اس کی عزت وہ کم کرنا چاہتے تھے وہ علماء کی عزت کم کرنا چاہتے تھے آج کوئی بات ہو جائے تو مذہب اس کو سائد میں کر دو مولوی صاحب اس کو سائد میں کر دو تو بھائی بھی تمہارے بس بچے گا کیا تم نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے تم قرآن کو کیوں مانتے ہو ایک خدا کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو اور ایک نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو اسلام کے دعوے دار کیوں خود کو مسلم کیوں کہتے ہو یاد رہے یہ انگریز کی سازش علماء کی قدر کم کر دی جائے اس میں ایک قصور علم والوں کا بھی ہے علم والوں کا بھی قصور ہے کہ اپنی عزت خود نہیں کرائی انہوں نے اب عالم ہو اور نمازیوں کے ہاتھ چمتا پھریں پارٹیوں کے آگے جھکتا پھریں اے مالداروں کی منتیں سماجتیں کرتا پھریں اور جھکتا پھریں تو پھر اس نے علم کو زلیل کر دیا امام اعظم ابو عنی پر احمد اللہ لے آپ نے دیکھیں اگر عالم کسی مالدار کے پاس جاتا ہے نا اور عالم سچا ہے تو یاد رکھیں وہ مالدار کے پاس اس کے مال کی وجہ سے نہیں گیا وہ مالدار کے پاس دین کے کام کے لیے گیا ہے وہ مدرسہ چلانے کے لیے گیا ہے وہ مزد چلانے کے لیے گیا ہے اور ہمارے مالدار بھی جو ہے نا ماشاءاللہ محفلیں کرائیں گے دس دس لاکھ روپے لگا دیں گے اور مدرسے کے اندر چھت نہیں جل رہی مدرسے کی دیواریں کھڑی نہیں ہو رہی مدرسے کا کچن نہیں چل رہا بچے بھوکے بیٹھیں وہاں پر راشن نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے دس لاکھ اگر ایک چھوٹے سے مدرسے میں دے دو پورے سال کا حرچہ نکل آتا ہوں گا اور ہمارے ہاں ایک رات میں ایک محفل میں اتنے لٹا دیے جاتے ہیں تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی مستند عالم اچھا عالم کسی مالدار کے پاس دیکھو اسے تو اس کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو وہ دین کے لیے گیا ہے مگر علماء کو نصیحت ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے نہ لگیں لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں علماء اپنی عزت خود کرائیں یہ بھی ضروری ہے بعض اوقات بعض لوگ جن کا دنیاوی منصب ہوتا ہے دنیاوی کوئی جج ہے کوئی بڑا ڈاکٹر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی دنیاوی منصب ہے بڑا ہے جی پیسے والا ہے ان کو بیماری ہے ایسے لوگوں کو کہ علماء کو جھکا کے رکھیں اپنے پیچھے لگا کے رکھیں ایسے لوگوں کو اپنے دماغ سے یہ کیرہ نکال دینا چاہیے کہ علماء انبیاء کے وارثے تم نہیں ہو علماء انبیاء کے وارثے آپ دیکھیں امام اعظم ابو علیفہ رحمت اللہ علی نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو ایک وسیعت فرمائی فرمایا بیٹا کبھی بھی بازار میں گلی میں کسی بوڑے کے ساتھ مت چلنا کسی بوڑے کے ساتھ بازار میں مت چلنا یہ کوئی منع نہیں ہے چل سکتے ہیں لیکن امام اعظم ابو علیفہ سمجھایا کیا ہے کیا سمجھایا ہے امام اعظم فرماتے ہیں اگر تم اس بوڑے سے آگے چلو گے بازار میں بوڑے کے ساتھ مت چلنا کیونکہ اگر تم اس بوڑے سے آگے چلو گے تو لوگ تمہیں برا بڑا کہیں گے دیکھو بوڑے سے آگے چل رہا ہے سفید بالوں والے سے آگے چل رہا ہے بوڑے سے آگے چل رہا ہے اس کو عدب نہیں ہے امام اعظم فرماتے ہیں اور اگر بوڑا آگے چلے اور تم پیچھے چلو تو تم علم کو ظلیل کر دوگے علم کو کیا کر دوگے کیونکہ تم علم ہو اور علم ہو کے تمہیں پیچھے نہیں چلنا قوم کو تمہارے پیچھے چلنا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو وسیعت فرمائی کیوں کہ علم پہلے علم آگے ہے تو آپ غور کریں کہ بوڑے کے پیچھے چلنے سے بھی امام اعظم نے عالم کو منع کیا ہے کہ عالم کا مقام یہ ہے کہ وہ پیچھے نہ آگے ہو اسی لیے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے پتاوہ شامی میں عالم گری میں دیگر فقی شریعت کے مسائل کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نوجوان عالم کو بوڑے جاہل پر فوقیت حاصل نوجوان عالم ہو اور بوڑا عالم نہ ہو تو اس جوان کو فوقیت ترجیح ہے اسے مقدم رکھا جائے گا ہر معاملے میں اس نوجوان کو آگے رکھا جائے گا تو علماء کو چاہیے اپنی قدر خود کرائیں ہاتھ نہ چومیں کوئی اور چومیں تمہارے آت تو ٹھیک ہے یہ لائف بن رہا ہے علماء سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں تو ان سے گزارش کروں گا اپنی عزت خود کرائیں اور اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کو گرنے نہ دیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے تمہاری عزت پہ حرف آئے علماء کے لئے بھی نصیت ہے مگر اس امت کے علماء کا مقام کتنا ہنچا ہے اتنا عالی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فدر العالم علی عابد کا فدل علی عدنا کتنا زبردست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت یہاں بیان کی ہے درشت پڑھئے تاکہ میں انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں اشارت فرمایا فدل العالم علی عابد فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے کا فدل ہی علی عدنا کم فرمایا جیسے میری عمت میں جو سب سے نچلے درجے کا بندہ ہے نا سب سے نچلے درجے کا جیسے اس پر میری فضیلت ہے اب بتائیں جو عمت میں سب سے نچلے درجے کا ہو اس پر اس سے نبی کتنے درجے اونچہ ہوگا جیسے زمین پر کھڑے ہوگی آسمان آسمان ستاروں کو دیکھیں ایک آدمی زمین پہ ستارے آسمان پہ ستارے کتنے اوچھے ہیں اب بتائیں ایک عام بندہ امت میں سب سے چلو میں کہتا ہوں میں ہوں سب سے کم آدمی سب سے کم درجے کا ساری امت میں درجے کا اب بتائیں مجھ سے کتنوں لاکھوں کروڑوں عربوں کھردوں درجے نبی کی فضیلت ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عالم کی فضیلت فضل العالم علی العابد فرمایا عبادت کرنے والے لیکن عالم نہیں عبادت کرنے والا ہے دن میں روزہ بھی رکھتا ہے رات تو تحجد بھی پڑھتا ہے نمازیں بھی پڑھتا زکاة بھی دیتا ہے حج بھی کرتا عابد ہے عبادت گزار ہے مگر اس سے بھی عالم اتنا اوچا ہے حضور فرما جیسے میں سب سے ہلکے آدمی سے اوچ ہوں عالم کی اتنی فضیلت ہے اتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برابر ہو ہی نہیں سکتے اے معبوب فرما دیجئے لوگوں سے کیا علم والے اور بے غیر علم والے برابر ہو سکتے ہرگز نہیں فرمایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے علماء کی عظمت شان نبی پاک صلی اللہ علیہ نے کس قدر بیان کی قرآن آیات کتنی ہیں علم کی فضیلت کتنی ہے دیکھیں علم اللہ پاک کی صفت ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کر لینا اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے اسی لیے علامہ شامی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے فرمایا عالم دعویٰ کر سکتا عالم کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ کیا اندازہ کیجئے آپ کس قدر اللہ تعالیٰ علماء کی شان انچے کی ہے اس لیے یاد رہے عام لوگ عبادت گزار عبادت گزار وہ بھی عالم کے برابر نہیں تو آپ یہ بتائیں جو ناتخان نماز ہی نہ پڑتا ہو صرف ناتخان نہیں کرتا ہو کیا وہ عالم کے برابر ہو سکتا ہے حضور فرما رہے ہیں جو عبادت کرتا عابد ہو وہ برابر نہیں ہو سکتا کتنے ہی ناتخان کو دیکھا ہے ایسے ناتخان بھی نماز پڑتے فرائز ادا کرتے اچھی بات ہے اور ہونا نہیں چاہیے اب بتائیں ناتخان ہو اور نماز ہی نہ ہو ناتخان ہو اور فرائز ادا نہ کرتا ہو ناتخان ہو زکاة ادا نہ کرتا ہو یہ تو شان کے لائق نہیں ناتخ خان کو اللہ نے شان دی ہے عزمت بڑھائی ہے نبی پاک علی اسلام حضرت حسان من ثابت کے لیے مزد نبوی کے ممبر پہ انہیں کھڑا کرتے اور فرماتے حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے میری ناس سنو سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سنہ خانوں کی توقیر بڑی ہے بڑی عزمت ہے لیکن عالم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہاں کوئی نادخان عالم بھی ہو پھر اس کا مرتبہ بھی اونچا علم کے فضائل اس کو بھی حاصل ہیں لیکن عام عالت میں علماء کے برابر نہیں یہ نادخان یہ نادخان کو اپنے دماغ کے اندر بات اچھی طرح سے ہو صرف ناد نے تمہیں اسٹیج پر پہنچایا اور وہاں بھی اسٹیج پر تمہیں علماء کے پیچھے بیٹھنا ہے علماء کے آگے نہیں بیٹھنا عالم کے لیے چھوٹی سی کرسی سائیڈ میں رکھی ہو اور تم عالم کے سامنے بڑے سے سوفے کے اوپر براج بان ہو کے بیٹھ جاؤ ارے کوئی مقام ہوتا ہے حفظ مراتب ہوتے ہیں علم کو ظلیل مت کرو یہ جو ناد کرواتے ناد خانیاں منیجمنٹ جو ہوتی ناد خانی کی انتظامیاں محافظ انتظامیاں ان سے بھی کہوں گا شرم کرو خوف خدا کرو کہ جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں تم ان کے لیے نائب رسول ناد خانی دو گھنٹے کی ہو رہی ہے بیان دس منت کا ہوگا باقی پونے دو گھنٹے ناد خانی ہوگی پانچ گھنٹے ناد خانی ہوگی بیان یہاں تو ہو گئی نہیں اور اگر دو چار الہاج قسم کے ناد خان ہیں جن کے نام کے ساتھ الہاج ہو اگر وہ آ جائے نا پھر تو بیان ہوتا ہی نہیں اور اگر بیان ہو بھی تو الہاج آگے ہوتا ہے اور نائب رسول باری سے رسول باری سے نبی پیچھے بیٹے ہوتے ان کو وہ عزت نہیں دی جا رہی یاد رہے اگر علماء کو تم نے عزت نہیں دی تم زلیل ہو جاؤگے زلت اب مقدر بنی ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آرہی نوشتہ دیوار ہے دیوار پہ لکھا ہے پڑھ لو یہ نظر آرہا ہے اندھے کو نظر نہیں آتا یا وہ جو بلی جو ہے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا کہ بلی سے چھپ گیا وہ اگر دیکھ رہا ہے جان بوچ کے آنکھیں دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی تو یہ یاد رکھنے کی باتیں اللہ پاک نے علماء کا مقام بڑا اچھا رکھا ہے علماء کی عزت اپنے دل میں پیدا کریں انگریز کی غلامی میں علماء کی توہین نہ کریں علماء کو مولوی ملہ بول کے ان کی عزت میں کبھی نہ کریں بلکہ علاماء صاحب مفتی صاحب حضرت صاحب قبلہ جناب محترم یہ الفاظ بولنے چاہئے تم ڈاکٹر کو پروفیسر کو محترم بول سکتے ہو اور دنیا دار کو جناب بول سکتے ہو کسی وزیر کے آگے ہاتھ بانکے کھڑے ہو سکتے ہو کیا پھر عالم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ حجاج بن یوسف کو دیکھ لو اس کے سامنے ایک شخص نے وہ دیکھا کہ کوئی عالم آئے سارے لوگ ان کی عزت کیلئے کھڑے ہو گئے حجاج نے پوچھا کون ہے کہ یہ پناہ عالم ہے اس نے کہ عزت ہو تو یہ در کے عزت وہ ہے اللہ اکبر غوث آزم کو چھینک آتی مسجد میں پوری مسجد جمعہ کا دن ہے سارے یرحم اللہ بات چھو آگے بیٹھا ہوتا پیچھے مڑھ دیکھتا ارے بھئی یہ کس کو چھینک آئی ہے کس کے دعا کر رہے بتایا شیخ عبدالقادر جلانی کو چھینک آئی ہے سب یرحم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے عزت یہ ہے علماء کی عزت اس ظور میں غوث آزم مفتی تھے صرف انسانوں کو فتوہ نہیں دیتے تھے غوث آزم سے جنات بھی فتوہ لیتے مفتی سقلین تھے اب گیار وی آنے والی ہیں گیار وی کی کرنے والے بڑی بڑی محفلیں کریں گے مسجد کے پاس گراؤنڈ ہو یا کسی گلی میں محفل ہو رہی ہے تیاریاں کر رہے بچے بچے تیاریاں کر رہے لیکن ساتھ ہی مسجد کے اندر تین آزامیں ہوئی تین نمازیں ہوئی شام کے وقت وہ گیار وی کی محفل کا انتظام کرنے والے اسٹریج لگانے والے انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں نہ انہیں اثر پتہ نہ مغرب پتہ نہ عشاء پتہ بعض سو مسجد میں بھی آتے ہیں محفل کے لئے تیاری کروا کے نا دیکوریٹ وغیرہ سب کر کے ازان ہوتی ہے تو گھروں کو چلے جاتے سجنے سبرنے کے لئے اب ہم محفل میں آکے بیٹھیں گے اچھے کپڑے پین کے غسل کر آگے بیٹھیں گے اوہ بھائی عشاء کس نے پڑھنی ایسی گیار نہیں کس کام کی سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں ورنہ مصطاب صداد ہے لیکن یہ سارے مصطاب اسی وقت قبول ہوں گے جب فرض پورے ہوں گے جب نمازیں پوری ہوں گی حوث عظم نے خالی لنگر نہیں کھلایا حوث عظم کا خالی مطبخ نہیں تھا لنگر خانہ نہیں تھا حوث عظم کی مسجد بھی تھی حوث عظم کا مدرسہ بھی تھا اور پہلے مسجد تھی پہلے مدرسہ تھا لیکن مسجدیں عباد نہیں ہو رہی تو گیارویں کریں وہ سے پاک کے نام لیں گیارویں کی فاتحہ دلائیں مگر مسجدوں کو عباد کریں بات کیا تھی آج کہ علماء اس عمت کے بڑی عظمتوں والے بڑے اونچے بڑے فضائل والے بڑی شانوں والے اس لئے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو علماء عطا کیے بلکہ کیا فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو جو علماء عطا کیے ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے وہ اپنے فضائل کے لحاظ سے وہ کمالات کے لحاظ سے وہ زود تقوی کے لحاظ سے وہ فضائل کے لحاظ سے وہ قوسر ہیں بہت زیادہ ہیں اس لئے محبوب ہم نے آپ کو قوسر کی شکل میں علماء عطا فرمائے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو قوسر کے اور جو معانی ہیں اس پہ ہی بات کریں گے اور غوث عظم کی شان بھی بیان کریں گے وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالم